آپ کا ہماری چینل پر سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاف پنچمی کیسے منائے جاتا ہے اس کے منانے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں دیوالے کے دنچے لوگ شہردہ پوجن نہیں کر پاتے ہیں وہ اپنی دکانیں بیوسائی سمسطان کھول کر پوجن کرتے ہیں اس دن لوگ لکشمی اور گنیش پوجن کر کے بھی سکھ سمردی اشور کی اصطاب نہ کرتے ہیں لاف پنچمی کے دن رشتے دار مطرگن ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور مٹھائی اپہار کا آدان پردان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے رشتوں میں اور مٹھاس آتی ہے بھارت کے کچھ چھتر میں لاف پنچمی کے دن لوگ بدیا کی پوجا کرتے ہیں اور بدھی گیان کیلئے پراتنا کرتے ہیں لاف پنچمی کے دن لوگ کپڑے مٹھائی پیسے اور انہی ضروری سامان کو ضروری لوگوں میں باٹتے ہیں لاف پنچمی کے دنوں ایک دوسرے کو آنے والے سمیہ میں اچھے لاف کے لیے بدھائی دیتے ہیں ویسے بڑے بڑے ساستروں اور سادھوں لوگ کے انسار مانت جیون کو پراپت کرنا ہی سب سے بڑا لاف ہے اس بات کو یاد رکھتے ہوئے منوشک و سامساری باتوں کی پیچھے نہ بھاگتے ہوئے آتمک باتوں کی اور دھیان لگانا چھئے اور سچی پیتہ پرمیشف اور انکی پیم کی کھوج میں لگے رہنا چھئے بھارت کے انہی حصوں میں دیوالی کا تہوار بھائی دوجھ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے مدھ بھارت اتر بھارت میں یہ پانچ دنوں کا تہوار ہوتا ہے جہاں دھنتیرس نرک چودس دیپاولی انکٹ بھائی دوجھ کا تہوار بناتے ہیں گجرات میں یہ تہوار دھنتیرس سے شروع ہو کر لاج لاب پنچمی میں سماپت ہوتا ہے دیوالی کے بعد دوسرے دن گجرات میں لوگ پکنک پہ چلے جاتے ہیں وہ فیملی پکنک ہوتی ہے جو ایک دن کی یاد یا پھر دو تین دن کی ہوتی ہے لاب پنچمی کے دن یہ سب لوٹ کر اپنے کام کاجمی پھر سے جھوٹ جاتے ہیں اور نئی طریقے سے کام کی شروع کرتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ پیشیے دھنیواد